ملکم بیک ویورز جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم اس ٹیبل کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے جو کسٹومر آرڈرز کا ٹیبل ہے اس کے اندر جو یہ پینڈنگ کا وہ ہے کالم ہے اس میں جو ڈیٹا اس کو ہم اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے یعنی پینڈنگ سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے جب کوئی کسٹومر یہاں پر کلک کرتا ہے اگر انہوں نے پی کیا ہے اور وہ پھر کنفرم کرنا چاہتا ہے کنفرم اپیٹ کی لنک پر کلک کرتا ہے اور یہاں پر آگے یہ ڈیٹیل سبمیٹ کر دیتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر اوپر آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ آئی ڈی ہمارے پاس آ رہی ہے آرڈر آئی ڈی آہ 24 ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کنفرم پیمنٹ کرے تو یہ پیمنٹ کے ٹیبل پیمنٹ کے جو ٹیبل ہے اس کے اندر پیمنٹ کے ڈیٹیل آجائے اور آرڈرز کا ٹیبل جو ہے کسٹومر آرڈرز کا اس میں یہ آپ ڈیٹ ہو جائیں اس کے لئے یہ کوڈ ہمارے پاس موجود ہے آپ دیک سکتے ہیں لیکن یہ آرڈر کا جو وہ ہیں ویریبل یہاں پر اس کیوری کے اندر یہ ہمارا کام نہیں کر رہا تھا انہیں آپ ڈیٹ نہیں کر رہا تھا یہ کیوری صحیح طریقے سے نہیں رن ہو رہی تھی تو اس کو ہم تھوڑا سا ایک اور لوجک یوز کریں گے اور اس کے مدر سے اس کو کریں گے جیسے کہ آپ کو سب سے اوپر اس پیج پر لے کر آتا ہوں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایف ایسیٹ گیٹ ایک گیٹ لگایا ہوا ہے ہم پر ایف ایسیٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہم نے کہا کہ گیٹ کا میتر ہے اور اس کے اندر جو ہی یہ آرڈر آئیڈی کا کوئی ویریبل جو ہے وہ ایک ٹیو ہوگا جیسے کہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس ویریبل کی آرڈر آئیڈی تو اس میں جو بھی ویلیو آئی ہوگی یعنی ابھی 24 ہے تو کوئی بھی ویلیو ہوگی وہ آ کے دوسری والے لوکل ویریبل جو ہم نے یہاں پر کیریٹ کیا ہے اس میں سیب ہو جائے گی یہ گیٹ جو ہے یہ کیج کر لے گا یہ جو بھی اس میں ویلیو ہوگی یعنی کوئی بھی آئیڈی ہو ہوگی اور اس کو پاس کر دے گا اس میں آرڈر آنڈرسکور آئی ڈی کا جو لوکل ویریبل ہے اس کو پاس ہو جائے گی یہ ویلیو اور وہ ویلیو آگے ہم یہاں پر ڈاریک دے رہے لیکن یہاں پر کام نہیں کر رہا تو ہم ایک وہ کرتے ہیں ایک اور لوجک یوز کرتے ہیں جو آپ کا فارم کا ٹیک ہے یہ حوالہ ٹھیک ہے جو فارم کا یہ سٹارٹنگ ٹیک ہے آپ نے لگایا ہوا ہے اس کے اندر جو ہم نے ایکشن میں کنفرم ڈٹ پی ایش پی کا لنک دیا ہوا ہے کہ اگر آہ سب میٹ کا بٹن وہ ہو جائے تو ایکشن پیج جو ہے یہی ہو گئے یعنی کنفرم ڈٹ پی ایش پی ایٹس ایلپ تو یہاں پر ہم ایک گیٹ ویریبل بناتے ہیں یو آرہ ویریبل کوسٹن مارک سے بنتا ہے یہاں پر ہم آپ ڈیٹ انڈرسکور آئی ڈی کے نام سے ایک ویریبل کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکول کرتے ہیں بیسکلی پی ایچ پی کا سٹارٹنگ ٹیک اور ایکو اور اس کے بعد یہ جو اوپر آرڈر اپ ڈیٹ انڈرسکور آئی ڈی کا ایک اور ویریبل میں نے کریئر کر دیا جو کہ گیٹ ویریبل ہے یو آرہ ویریبل آپ کے ہے سکتے اس کو اور اس کو میں نے آسائن کر دیا ایکول کر دیا اس کو اس کی اس کو میں نے ایکول کر دیا چونکہ ایک ایش ٹی ایمل کا ٹیک ہے تو اس کے اندر ہمیں پی ایچ پی کا جو ہے وہ کوڈ لکھ سکتے ہیں تو پی ایچ پی کا کوڈ سٹارٹنگ ٹیک اور ending take وہ کر کے میں نے echo کر دیا اس order id کو یہ ویڈلیو یہاں پر آکے رک گئی ہے یعنی یہاں پر آکے اس variable کے اندر save ہے اور یہاں سے یہ پاس ہو جائے گی اس update underscore id کے variable کے اندر تو اس ویڈلیو کو ہم catch کر سکتے ہیں اسی پیج میں نیچے جا کے وہاں پر ہم اس ویڈلیو کو update underscore id کو get کی مدد سے وہ catch کر سکتے ہیں یا اس کو retryo کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جسٹ ہم نے اس کو ہو کر دیا تو اب یہ equal to ہوگا 24 جو کی اوپر سے وہ آ رہی ہے i mean جو value آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے next simple local variable یہاں پر بنانے ہیں سب سے اوپر جو سارے variables ہم نے بنائے ہیں forms کیلئے یعنی کی یہ جو data forms سے آ رہے ہیں وہ save اور اس سے اوپر جو ہم نے یہاں پر variable create کرنا ہے update underscore id کا یہ local variable ہم نے create کیا اس کو ہم نے equal کیا dollar underscore get اور ہم update underscore id کا یہاں پر جو ہم نے once again یہ دیا ہے نا یہ form کے take کے اندر یہ ہے update underscore id اور اس کو لازمی بات ہے ہم نے وہاں پر ایک کو کیا ہوا ہے تو وہی value اس میں آ رہی ہے تو اس کو ہم نے get کی مدد سے ہم نے access کیا اس کو اور اس کی اندر جو value ہو گئے نہیں ہے update underscore id کی وہ get کی اس method کی ذریعے یہاں پر آگے اس local variable میں save ہو جائے گی تو ہم اب اس اس local variable کو یہاں پر use کرتے ہیں میں اپ ڈیٹ کی کیوری میں اپ ڈیٹ کسٹم اور آڈر سٹیٹس کمپلیٹ یعنی کمپلیٹ یہاں پر ایک local variable ہم نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ اس ایکول ٹو سمپل سم نے اس میں ٹیکس جو ہے اس کو آسائن کیا ہوا ہے کمپلیٹ کا تو بیسکلی جو ہے ہم کہہ رہے کہ اس کو کمپلیٹ سے اپ ڈیٹ کر دو ویر آڈر آئی ڈی کیونکہ ہم سپیسپک کوئی آئی ڈی کیونکہ ہر کسٹمور کے پاس اس کے اپنی آڈرز ہوں گے تو تمام آڈرز کے اپنے اپنی یونیک آئی ڈیز ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر آڈر آئی ڈیز ایکول ٹو دس آئی ڈی ہے ابھی جو ہے ہم یہ اپ ڈیٹ آئی ڈی دیں گے ہم اپ ڈیٹ آئی ڈی یہ والا جو ہم ابھی کیج کر چکے ہیں تو یہ آئی ڈی جو ہے سپیسپک آئی ڈی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے یہ باقی چیزیں سیم ہیں جس سیب وال کر دیتے ہیں یہاں سے اور ادھر آکے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کو ونس اگین ریپلیش کرتے ہیں اب یہاں پر اس نے کلک کیا کہ بھئی یہاں پر دیکھیں یہ انپیڈ لکھا ہوئے نا پیڈ انپیڈ تو یہ انپیڈ لکھا ہوئے تو ہم نے چونکہ وہاں پر جو ہے ہم نے کنڈیشن دیتی ہے کہ اگر پینڈنگ ہو یہاں پر یہ پینڈنگ ہو تو یہاں پر انپیڈ لکھا ہوانا چاہیے اور اگر یہ یہاں پر پینڈنگ نہ ہو کوئی اور ویلی ہو تو یہاں پر پینڈ لکھا ہوانا چاہیے ٹھیک ہے جی اب کنفرم اپیڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آکے اب انوائس نمبر یہاں سے لے لیتے ہیں کہ یہ کسٹمر نے کیا کیا یہاں پر دیکھا کہ یہ میرے پاس آرڈر ہے اس کی ڈیٹیل سے تو انوائس نمبر یہ ہے میں نے کوپی کر لیا یہاں پر میں نے پیس کر لیا ٹھیک ہے جی نیکس جو ہے اس نے اماؤنٹ جو ہے سیون ہنڈڈ ہے یہ اس نے سینڈ کر دی ہے یہاں پر اس کی سیون ہنڈڈ اماؤنٹ سے پیمنٹ میترد اس نے کہا بھئی بینک ٹرانسپر ہے کوئی بھی اس کے جو ہے ریفرنس آئیڈی ہے یا کوئی بھی کوڈ ہے یا پیمنٹ کی ڈیر جو ہے وہ یہ ہے وٹسوئیور یہ سارا اس نے ڈیٹیل پر فیل کر دی اس فارم میں اور کن فارم پیمنٹ پر کلک کیا اس نے اس نے کیا کیا تو یہاں پر ہم نے میسج جائے دیا کہ پیمنٹ ریسیوڈ یور آرڈرل بھی کمپلیٹڈ ویڈن ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم آتے ہیں اور یہ ابھی پینڈنگ ہے نا ہم اس کو رپریش کرتے ہیں براوز پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا کمپلیٹ اب یہ جو ہے ہمارا اس کیوری نے جو اپ ڈیٹ آئی ڈی ہم نے ابھی دوبارہ کی ہے اس نے کام کر دیا اور یہ جو ہے ابھی وہ ٹیبل ہمارا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے پینڈنگ سے یہ کمپلیٹ پر چینج ہوا اور اگر ہم پیمنٹ کے ٹیبل پر آئے تو یہاں پر یہ پیمنٹ ہمارے پاس بالکل صحیح ریسیو ہوئی ہے جو جو ڈیٹ ہم نے وہاں ڈالا تھا ہمیں انوائس نمبر بھی آ گیا ہے ہمارے پاس یہاں پر جو پہلے انوائس نمبر ہمارا مسئلہ کر رہا تھا ویلیو نہیں لے کر رہا تھا وہ بیسکلی اس کے یہاں پر جو ہم نے یہ دے رہے تھے اس میں کوئی سپیلنگ مسٹیک تھی وہ میں نے ٹک کر دی باقی یہ بھی لے کر رہا رہا ہے بینک ٹرانسپر اور ریفرنس نمبر یہ وغیرہ وغیرہ یہ ڈیٹ ہے یہ ساری چیزیں آگئی اور مین چیز ہماری جو ہے کسٹمر انڈسکور آرڈر کا یہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اور یہاں پر اگر اس پیش کو ریپریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ان پیڈ لکا ہوا ہے تو یہ پیڈ ہو جائے گا دیکھیں میں نے ریپریش کیا تو یہ جو ہے پیڈ پہ چینج ہوا اب سیمیلی لائک دیٹ جو ہے یہ اگر کوئی اور مطلب چیز وہ کرتا ہے جیسے کہ مثال کی طرف اس نے یہ کر دیا پانچ سو والا ہے یہ پروڈکٹ یہ گو ٹو کارڈ پہ گیا وہاں پر اس نے کوئنٹیٹی ڈالی چار ٹھیک ہے جی اور اپ ڈیٹ کیا کارڈ کو اور اس کے بعد جو اس نے چیک آؤٹ پہ کلک کیا یہاں سے آیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیمنٹ کریں پیمنٹ پہ اس نے کلک کیا اوکے کر دیا اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پینڈنگ آرڈرز ہے حالانکہ اس کے پاس ٹوٹل دو آرڈرز ہے اسی یوزر کے پاس لیکن ایک چونکہ پینڈنگ نہیں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے that's why یہاں پر ایک نظر آرہا ہے اس لنکٹے کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک پیڈ ہے تو وہ نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ پیڈ کر چکا ہے یہ پی کر چکا ہے ابھی دوسرا یہ ہے تو دوسرے پر بھی اسی طرح یہ کلک کرتا ہے اور یہاں پر دیکھیں آرڈر آئی ڈی جو ہے وہ ہے آمین پچیس ہے تو یہاں سے یہ کہتا ہے جناب کے دو آزار اس کے اماؤنٹ ہے انوائس نمبر اس کا یہاں پر نیو ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے تو اس انوائس نمبر کو اس نے کہا کہ بھئی چلو یہ انوائس نمبر اس نے ڈال دیا اس نے کہا میں نے دو آزار پے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پیمنٹ اس نے کہا بھئی ایزی پیسہ ہے اور یہاں سے ٹرانزیکشن آئی ڈی کوئی بھی ہو اور کوڈ بھی 12345 12345 اور ڈیٹ اس نے کہا جناب کہ یہ ہے 27 27 ٹھیک ہے جی اور کنفرم پہ کلک کیا یہ آ گیا اب یہ در آ جائے براوس کریں اب یہ دوسرا آرڈر بھی کمپلیٹ ہے جو دو آزار آلا تھا یہ پہلے پینڈنگ تھا لیکن اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پیمنٹس میں بھی آپ کے پاس دو پیمنٹس آ رہی ہے اب یہاں پر آ گیا آپ جیسے اس کو ریپریش کریں گے تو یہ انپیڈ ہے نیچے والا یہ بھی پیڈ ہو جائے گا یہ بھی پیڈ ہوا جناب تو اب اگر یہ بندہ اپنی اکاؤنٹ میں جاتا ہے مثال کی طور پر یہ مائی آرڈرز کو میں اٹھا دیتا ہوں اوپر اس سے یو آرل سے ایڈریس بار سے اور صرف مائی آرڈرز پر چھوڑ لیتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوئے دیکھو آپ کے پاس ابھی کوئی آرڈر نہیں ہے پینڈنگ آرڈر نہیں ہے پینڈنگ مینز کیا بھی آپ نے اس مطلب سب پی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کلک کرے گا تو یہ آرڈرز کی ڈیٹیل دیکھ پائے گا لیکن اس کے پاس کوئی پینڈنگ آرڈرز نہیں ہے تو یہ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس ہم آتے ہیں اور تھوڑا سا پروجیکٹ پر تیزی کرتے ہیں ایڈٹ ایک آکاؤنٹ کا جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں ایمین جو کسٹمر ہے وہ اپنا آکاؤنٹ کے سے ایڈٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم چینج پاس پہ کام کریں گے پاسورٹ کے سے چینج کر سکتا ہے ڈیلیٹ آکاؤنٹ اور لوگ آؤٹ تو آلریڈی یہ ہے آپ جیسے لوگ آؤٹ پہ کلک کرتا ہے تو ادھر آ جائے گا اور سیمپل ٹھیک ہے جی اپس اس کو میں لوگ ان کر دیتا ہوں تو یہ ہے کہ نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور یہ ایڈٹ آکاؤنٹ پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی